اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکور آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگ ڈسپیر ہو جاتے ہیں like کچھ ٹائم آپ کے ساتھ رہے پھر ایسے ڈسپیر ہو جائیں گے جیسے کبھی ان کے ساتھ آپ کی بات ہوئی نہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ کیوں لوگ ڈسپیر ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا یا پھر بلوگ کر کے چلے جانا یا بس میسج کا جواب بھی نہیں دینا اور آپ بہت زیادہ سٹریس میں چلے جاتے ہو ٹینشن میں چلے جاتے ہو ان چیزوں کی وجہ سے جو ویڈیو کو اپنے گوھر سے سننا ہے ان تک بھی دیکھنا ہے کامنٹس تو آپ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے تو اس نمبر پر ٹیکس کر کے آپ کال بک کرا سکتے ہیں جس کے چارجز ہیں سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی نیچر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ سیریس نہیں ہوتے کسی بھی رشتے کو لے کر چاہے وہ دوستی ہے کچھ بھی ہے وہ سیریس نہیں ہوتے ان کی نیچر کے اندر یہ ہے وہ سچویشنشپ چاہتے ہیں ریلیشنشپ نہیں سچویشنشپ چاہتے ہیں سچویشن کیا کہ ان کی ایسی سچویشن ہے جس میں ابھی ان کو نیڈ ہے کسی کے ساتھ بات کرنے کی تو اس حساب سے وہ آپ سے بات کرتے رہیں گے اور at the end وہ پتہ ہی نہیں چلے گا گائب ہو جائیں گے تو وہ commitment کی طرف نہیں جاتے وہ آپ کے ساتھ اچھے تعلق کی طرف نہیں جاتے وہ just اور just اپنا تھوڑا سا وقت اچھا بنانے کے لیے آتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے نا ان کی care ان کی respect اور love سمجھتے ہیں اور جس کی وجہ سے at the end آپ جو ہے نا stress میں چلے جاتے ہیں تو وہ situationship بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم ایسے لوگوں کو پرخ نہیں پاتے سمجھ نہیں پاتے اور at the end وہ disappear ہو جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہم tension میں چلے جاتے ہیں تو ایک سب سے بڑا reason یہ ہوتا ہے اور دوسری چیز ہمیشہ ہم same level پہ grow نہیں کرتے ہیں کسی بھی relationship میں ہم ہمیشہ same level پہ grow نہیں کرتے ہیں sometimes کیا ہوتا ہے ہماری جو growth ہے emotional growth یا attachment آپ کی بات کر لو کہ آپ کی جو attachment ہے کسی کے ساتھ وہ attachment آپ کی side سے بہت بڑھ جاتی ہے اور دوسرے انسان کے لیے وہ ایک بلکل نارمل چیز ہوتی ہے آپ کی attachment ایسے جیسے آسمان کو چھو رہی ہے اور اس side سے بلکل attachment ہے ہی نہیں تو اس situation کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی side پہ attachment زیادہ ہے آپ نے effort زیادہ لگائی آپ نے energy زیادہ لگائی تو آپ زیادہ attach ہو گئے ہو کسی رشتے کے اندر like ہر بندے کا جو emotional attachment کا level ہوتا ہے وہ الگ بھی ہوتا ہے کوئی تھوڑا سا attach ہوتا ہے کوئی زیادہ ہوتا ہے کوئی بڑے بڑے problem میں بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی چھوٹے چھوٹے problem میں بہت زیادہ parationی کا شکار ہو جاتا ہے تو ہر بندے کا جو mental level ہے وہ الگ ہے تو وہ اس حساب سے جو ہے نا لوگ دوسرے میں attach ہو جاتے ہیں تو یہ levels کی وجہ سے بھی یہ چیز آپ کو face کرنی پڑتی ہے دوسرے انسان کے مطابق وہ جو چیز ہے وہ normal ہے disappear ہونا normal ہے اور آپ کے مطابق disappear ہونا normal نہیں ہے جس وجہ سے آپ کے ساتھ یہ problem جو ہے نا وہ create ہوتا ہے sometimes یہ بہت بڑا reason ہوتا ہے ایسے جو لوگ disappear ہو جاتے ہیں ان کے past میں relationship ہوتے ہیں بات کو یاد رکھئے گا ان کے past میں relationship ہوتے ہیں اور وہ relationship یا ختم ہو جاتے ہیں یا ان میں لڑائیاں آتی ہیں تو ان relationship کو بھولانے کے لیے یہ آپ کا سہارا لیتے ہیں یہ بہت بڑی ایک point ہے جو کہ اکثر ہوتا ہے بہت زیادہ تعلقات کے اندر یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ past میں کوئی ان کے تعلقات ہیں وہاں پر لڑائی ہو گئی اس لڑائی کی وجہ سے یا وہاں پر ان کا break up ہو گیا ہے رشتہ ٹوٹ گیا ہے اس دکھ کو اس تکلیف کو بھولانے کے لیے یہ لوگ آپ کا سہارا لیتے ہیں اور آپ کا سہارا لے کر ایک مہینہ دو مہینہ آپ کا سہارا لیں گے آپ سے بات کریں گے اچانک disappear ہو جائیں گے کیوں؟ کیونکہ وہ جو past کا ان کا تعلق ہے وہ پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ وہاں لگ جاتے اور آپ مہین کے وہیں ایک یہ چیز ہوتی ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ہیل کر جاتے ہیں آپ کا سہارا لے کر ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے پاس کسی سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا آپ کا سہارا لیا وہ ہیل کر گئے اور آپ جو ہے نا پھر سے تکلیف کا شکار ہو جاتے ہو یہ بہت بڑا ریزن ہے اور بڑی یہ کامن چیز پائی جاتی ہے جس میں کبھی بھی آپ جیسا انسان جو ہے نا وہ دیکھ نہیں پاتا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے فوراں کیوں ہو رہا ہے تو ہمیشہ تھوڑے سے آپ نے کانشیس رہنا ہے یاد رکھنا اب دیکھو پاسٹ کو بھولانے کے لیے لوگ آپ کا سہارا لیتے ہیں اور آپ جو ہے نا ایک سمجھے کہ وہ بکرا بن گئے جس کو زبا کرنا ہے آپ ایموشنلی اٹیچ ہو گئے کسی کے ساتھ آپ تکلیف کا شکار ہو تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا take your time کسی بھی relationship میں ایسے فوراں چھلانگ لگا کر نہیں چلے جانا دوست ہو پھر بھی اتنی جلدی میں گہری دوستی نہیں ہو جانی چاہیے بہت سے لوگ جو ہے نا دو دن کے اندر ہی پتہ نہیں کتنا گہرا ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ گہری دوستی بنا لیتے ہیں دوستوں کے بھی روپ ہوتے ہیں یہ کچھ دن پہلے کل پرسوں ہی ایک واقعہ ہوا یہاں سکھر میں دوست نے دوست کو مار دیا اور اپنی ہی بیوی نے جو ہے نا اپنے خاند کو اپنے وہ جو دوست تھا اس کا دوست بھی تھا اور بیوی سے وہ بات بھی کرتا تھا اس کا عاشق مشہوق بھی تھا اس سے مروا دیا تو دوستی میں بھی آپ فوراں اتنا نہ چلے جاؤ دوستوں کے بھی روپ ہیں آپ کے موہ پر آپ کے ہوتے پیچھے پتہ نہیں کیسے ہیں تھوڑا سا conscious ہو کے چلنا ہے اور یہ نہیں کہ آپ دوست کو ہر secret اپنا بتاتے پھر ہو ہر چیز میں آپ اس کو involve کرو ایسا بھی نہیں ہوتا کچھ آپ کی personal اپنی boundaries ہوتی ہیں ان میں بھی رہا جاتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں بتانی پڑتی میرے اندر ایسے ہزاروں راز چھپیں جو کسی کو نہیں بتا وہ ہمارے personal ہیں ہم کیوں کسی کو بتائیں تو ہم بڑے جلدی میں گھس جاتے ہیں چھلانگ لگاتے ہیں کہ کسی نے چھلانگ لگائی ہے وہ کہتا ہے آج ہو اتروں اس پانی میں ہم بھی اتر جاتے ہیں اور پھر وہ ہمیں نہیں بچاتا ہم ڈوب رہے ہیں مر جاتے اس کو پتا ہے تیرنا کیسے نکلنا کیسے وہ نکل جاتا ہے اور ہم جو ہے نا تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کیا ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے جس وجہ سے ہم تکلیف کا شکار ہوتے ہیں تو جلد بازی نہ کیا کریں یہ خدارہ خدارہ میں آپ سے یہ ایک قسم کی روکیسٹ کروں گا تلقیم کروں گا سیکنڈ چیز کچھ لوگ شروع میں ہی کمیٹمنٹ کرنا ہی چاہ رہے ہوتے نا وہ کمیٹمنٹ نہیں کرتے لیکن آپ پھر بھی ان کے اندر لگ جاتے ہیں ان کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں جو بندہ کمیٹمنٹ نہیں کرتا اس کے ساتھ بات کرو گے اس کے ساتھ آپ تعلقات بناو گے آپ کے لئے پرابلم کیریٹ ہونا ہے اور کچھ بھی نہیں اس وقت میں بھی آپ ایزا فن کے لئے اس چیز کو لے لیکن ایڈ دا اینڈ وہ چیز آپ کو نقصان دے گی آپ کو تکلیف دے گی پھر آپ سے جو ہے نا وہ چیز برداشت نہیں ہوگی پھر آپ پریشنی کا شکار ہو جائیں گے ڈسٹرب ہوں گی سارے آپ کے سارے معاملات ڈسٹرب ہوں گے آپ کی لائیو ڈسٹرب ہوگی آپ کی صحت ڈسٹرب ہو جاتی ہے یار یہاں تک کہ آپ کا کام ڈسٹرب ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے لوگ رشتوں کی تکلیف کو نارمل سمجھتے ہیں وہ کہتے دوسری تکلیف بڑی ہے پیسے کی تکلیف بڑی ہے وہ بھی ہے تکلیف لیکن یہ جو رشتوں کی تکلیف ہے یہ آپ کو پیسہ کمانا بھی بھلا دیتی ہے یہ رشتوں کی ایسی تکلیف ہے جو آپ کو اپنے آپ کو بھی بھلا دیتی ہے ایسی یہ تکلیف ہے تو یہ رشتوں کے معاملے میں تھوڑا سا کانشیس ہونا ہے چاہے رشتہ کوئی بھی ہے کل ہی میں کسی سے وہ تھوڑا سا انٹرویو ہو رہا تھا میرا میں نے وہاں پر یہ بات کی ہے کہ رشتوں کے معاملے میں ہمیں کانشیس ہونا ہے ہم نہیں ہوتے ہم نہیں ہونا چاہتے ہیں کہ رشتہ ہے خیر ہے کانشیس ہو جائیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا سمجھیں رشتہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایموشنلی ان اویلیبل ہوتے ہیں وہ ایزہ فن کے لیے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ہنسی ہوشی کریں گے ٹیز کریں گے لیکن ان کے ایموشنلس آپ کے لیے ان اویلیبل ہیں آپ دیکھو گے ایموشنلس نہیں ہیں لائک آپ تکلیف میں ان کو پرواہ نہیں ہے آپ پریشنی میں ہوں ان کو کچھ ہے ہی نہیں لائک آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں باقی جب بات ہوتی ہے تو بڑے اچھے سے بات ہو رہی ہے بڑے فن ہو رہا ہے بڑا جو ہے نا ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے تو وہ جس فن کے لیے ہیپی لائف کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی وہ ایموشنل ایموشنلی ان اویلیبل ہوتے ہیں تو یہ جو لوگ ایموشنلی ان اویلیبل ہوتے ہیں یہ بھی ٹرس کے قابل نہیں ہوتے ہیں وہ بڑے سلفیش ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں رشتہ تب ہی نبتہ ہے جب کم از کم ففٹی فٹی ہو 50 نہیں تو 60-40 ہو پھر جا کے رشتہ جو ہے نفتہ ہے ایسے نہیں کہ آپ ہی ایک سائیڈ سے ساری چیزیں کر رہے ہیں اور دوسری سائیڈ سے کچھ چیز ہو نہیں رہی تو رشتہ کہاں سے نبھے گا پھر at the end لوگ disappear ہو جاتے ہیں آپ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہو تو پہلے ہی تھوڑا سوچا کرو جلدبازی اپنے اندر سے نکال دو جلدبازی کرو لائف کے گولز کے اندر وہاں پر پڑھنے میں جلدبازی کرو کتابوں میں جلدبازی کرو وہاں پر پڑھو دن رات لگا ان چیزوں کی طرح مچ مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ